موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا ہزاروں لاکھوں کروروں اور لا تعداد شکر اس ذات کے جس نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے امت میں پیدا کیا اور ہزاروں لاکھوں کروروں اور لا تعداد درود و سلام اس ذات پر جس کی وجہ سے جس کے وسیلہ سے آج ہم مسلمان ہیں ناظرین جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ہم انوار اسماء الحسنہ میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اب تک ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وارث 313 کے پلیٹ فارم سے آپ کو گاہے بگاہے تفصیلا یہ معلومات فرام کی جاتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وارث 313 کو لائک کریں سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں آپ کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں کچھ پیغامات مصول ہوئے یہاں پہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے چلیں کہ انشاءاللہ آپ کو جلد ان کے جوابات وصول ہو جائیں گے ہمیں بہت اچھا لگا آپ کا پوزیٹیو فیڈبیک رہا آپ نے اپنی کوئریز اپنا پیار اپنے کنسرنز شیئر کیے اسی طرح گاہے بگاہے اپنی محبت اپنا پیار اپنی قیمتی آرہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلتے رہیں تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے جس مبارک اسم گرامی کو ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی تفصیلاً ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کے انوار و تجلیات سے متعلقہ آپ سے معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا رحیمو اللہ تبارک و تعالی کا خوبصورت بابرکت عظمت والا نام یا رحیمو ناظرین جس طرح قدرت نے ہر انسان کے اندر ایک صفت رکھی ہے مثلاً کسی کی طبیعت میں تیزی جلدی کسی میں حلیمی کسی میں شفقت کسی میں پیار اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسمائے گرامی کی بھی کچھ صفات ہیں اور اس میں آج جو مبارک اسم گرامی ہم جس پر بات کر رہے ہیں یا رحیمو یہ اللہ تبارک و تعالی کا جمالی اسم مبارک ہے جی ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کا جمالی اسم پاک ہے اس کے اندر بہت سے اثرار و رموز پوشیدہ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائے اس کے اندر ہم آج جو معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ تک اتنی تفصیلی معلومات کسی نے شاید نہ پہنچائی ہو ناظرین یہ اسم اپنی ذات میں بہت اہمیت کا حامل ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ اسم اللہ تعالی کا جمالی اسم مبارک ہے یعنی کہ صفت کے اعتبار سے یہ جمالی اسم ہے اور اس اسم مبارک کو آپ بہت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ورد کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے بہت سے معاملات میں صدار لاسکتے ہیں مثلا آپ اس کو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس اسم مبارک کو اثرار الہی تک پہنچنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بہت سے حجابات قلبی کو اپن کرنے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ حکام بالا کے غزب سے بچنے کے لیے اسم مبارک کو پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین آئیے بھرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے جانب یا رحیموں کے فیوز و برکات کو سمیٹنے اور ڈسکس کرنے کی کاوش کی طرف ناظرین یا رحیموں اسم پاک یا رحیموں کے معنی ہے رحم کرنے والا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں شمار ہوتا ہے جو کہ جمالی ہیں اور خود ذاتِ الہی کو بے حق پسند ہے میری رائے میں یا اللہ اور یا رحمانو اللہ کے ذاتی نام ہیں اس لیے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی مسلمان صرف اپنا نام رحمان یا اللہ نہیں رکھ سکتا البتہ عبداللہ اور عبدالرحمان رکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں میرے نانا پیر فضل شاہ قادری کلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اسم ربانی اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک ہے اور دوسرا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ رعوف ہے اس کی بنیادی وجہ آپ فرماتے ہیں کہ جب محب محبوب کو کوئی توفہ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے ایسا توفہ دیا جائے جس کی کوئی مثل نہ ہو اسی لیے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں غور کیجئے گا جس کا مطلب ہے کہ میں نے تم لوگوں کی طرف ایک ایسا رسول بھیجا جو کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں تمہارے لیے بہتری کے لیے انتہائی مسترب تھا چنانچہ میں نے اسے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بنایا یعنی کہ رعوف الرحیم رعوف خطاؤں کا معاف کرنے والا اور رحم رحم کرنے والا یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائیں جیسا کہ ابھی ہم نے اس آیت کے آخری کانٹیکس میں ڈسکس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیات خود بھی بہت پسند تھی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جسے چاہیں معاف فرما دیں اور جس پر چاہیں جتنا چاہیں رحم بھی کر دیں عموماً بادشاہوں کے پاس جب کوئی باغی حاضر ہو کر اپنے ہتھیار اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو اچھا بادشاہ وہی ہوتا ہے جو نہ صرف باغی کی بخشش کر دیتا ہے بلکہ اسے کچھ جاگیر بھی کبھی کبھی انعام میں عطا کر دیتا ہے مال و دولت سے اس کا دامن بھر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالی جل شانہوں نے حضور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ان دو صفات سے نوازا کہ نہ صرف وہ گناہگاروں کی مغفرت کر سکیں بلکہ انہیں انعام و اکرام بھی دے سکیں یہ اسم پاک چونکہ سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں ملا ہے ناظرین غور طلب بات ہے کہ یہ اسم مبارک سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسم اسم آزم کا حصہ ہے اسم مبارک اور متاہر اسم پاک کے آداد 258 258 ہیں اور یہ جمالی اسمہ میں سے ایک ہے اور اس کے مقرب فرشتے کا نام رحمائیل ہے جو کہ 258 صفوں کا سردار ہے اور اس کے تحت چار افسر فرشتے ہیں جن میں سے ہر ایک 218 صفوں کا افسر ہے اور ہر صف میں 258 فرشتے ہیں اس اسم مبارک کی خصوصیات اور عملیات درج زیل ہیں جو ہم آپ سے فردن فردن اگلی نشست میں ضرور شیئر کریں گے جاتے جاتے آپ سے اتنا ضرور شیئر کرتے چلیں کہ ناظرین اسم مبارک یا رحیموں کو آپ اپنے کن کن روحانی مسائل کے حل اور دینی اور دنیاوی علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا ورد پر سکتے ہیں تو ناظرین ان میں آخرت کی منزلوں کے لیے قضائے حاجات کے لیے انجام بخیر کے لیے ہر طرح کے بخار کے لیے دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے اسرارِ الہی کا مشاہدہ کرنے کے لیے زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے لیے مقدمہ سے بری ہونے کے لیے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے حکامِ بالا کے غزب سے بچنے کے لیے ناظرین یا رحیموں کا عمل اور نقش جو بھی شخص یا رحیموں کا عامل بننا چاہے تو اس کے لیے آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یا رحیموں کا عمل اور نقش تو آئیے بھرتے ہیں اس کے عامل بننے کے لیے آپ کو کس طرح سے اس اسم پاک کا ورد کرنا ہے جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی اسم مبارک کو آپ کسی دوسرے کو پڑھنے کے لیے دینا چاہیں تو اس کے لیے عامل بننا ضروری ہے اور عامل بننے کے عمل کے لیے اجازت بے حد ضروری ہے تو ناظرین جس طرح کوئی شاگرد بینہ استاد کے کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح عامل بننے کے لیے بھی آپ کو اس مبارک و متاہر اسم کا عمل بقائدگی سے کس طرح کیسے کب تک اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ضرور کسی بزرگ کسی استاد سے رہنمائی حاصل کیجئے اور اجازت ضرور طلب کیجئے جو شخص اسم پاک کا عامل بننا چاہے بعد از نمازِ عشاء یا بعد از نمازِ تحجد اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ ایٹی ٹائمز یعنی کہ اسم مبارک یا رحیموں کو دو ہزار پانچ سو اسی مرتبہ چالیس دن تک پڑھے چالیس دن کے بعد دو نفل حاجت کے ادا کرے اور شیرینی تقسیم کرے اس کے بعد وہ اس اسم پاک کا نقش اور ورد لوگوں کو مندرجہ زیل مقاصد کے لیے دے سکے گا اس اسم مبارک کا عمل اور نقش آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا رحیموں اور نیچے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس مبارک اسم کے آداد ٹو ففٹی ایٹ دو سو اٹھاون ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کا نقش آپ کے سامنے ڈسپلی کیا گیا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی